اسلام علیکم واسس ناظرین اکرام آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ ایک بڑی سپیشل پرادٹ کے اوپر ہے اور وہ جو پرادٹ ہے وہ انٹی ڈیپریسنٹ کے طور پر ہے اور یہ ایک انٹی ڈیپریسنٹ ہے اور اجرج کی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دو سالٹ جو رکھے گئے ہیں وہ ایک سالٹ جو ہے وہ انٹی ڈیپریسنٹ یعنی کہ یہ جو انٹی کفنگ کے حوالے سے جو سالٹ استعمال کیا جاتا ہے دیکسٹرومیتھر فان اس کے اندر ایک سالٹ وہ ہے اور اس پرادٹ کے اندر دوسرا سالٹ جو ہے وہ اس کا نام ہے بیپریپیون تو یہ بیپریپیون جو ہے یہ اپنا انٹی ڈیپریسنٹ ہے تو یہ دو سالٹ کی جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہوئے بہت سارے سالوں تک ریسرچ کی گئی ہے اور ریسرچ کرتے ہوئے ان دو سالٹ کی کامبینیشن میں ایکسٹرینڈ ریلیس کے اندر ایک ٹیبلٹ بنا دی گئی ہے اور اس ٹیبلٹ کا نام ہے ایویلٹی ایویلٹی ٹیبلٹ جو ہے یہ یو ایسے کے اندر ابھی لانچ ہوئی ہے اور یہ تھرٹی ٹیبلٹ کا ایک باکس ہوتا ہے اور لیٹیسٹ پرادٹ ہے خصوصی طور پر ڈیپریشن کے حوالے سے اور وہ ڈیپریشن جس کو ایم ڈی ڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی کہ میجر ڈیپریشن ڈیسارڈر تو میجر ڈیپریشن ڈیسارڈر اگر یہ ڈیسارڈر جو ہوئے وہ ایڈلٹ کے اندر موجود ہو تو اس کے اندر جو ہوئے وہ یہ پرادٹ تھے پڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے اندر جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں یہ جو ہوئے وہ ایک انسرٹینٹی اور گیری اقینی ہے کہ آویلٹی پرادٹ جو ہوئے یہ آیا چلٹرین کے اندر سیف ہے ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے اس میں جو ہوئے وہ میڈیکل کی دنیا ششوپنج کا شکار ہے تو ششوپنج کے شکار ہونے کی وجہ سے یہ آویلٹی ٹیپریٹ جو ہوئے وہ بچوں کے اندر چلٹرین کے اندر جو ہوئے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی ہے تو اس کے اندر جو جس طرح میں نے پہلے باتایا کہ یہ USA کی ایک فارماسٹیکل کمپنی ہے جس نے یہ بڑی ریسرچ کے پاس یہ پرادٹ بنائی ہے اور اس سے کمپنی کا جو نام ہے وہ ہے ایکسوسوم تھرپیٹکس ایکسوسوم تھرپیٹکس ہے US فارماسٹیکل کمپنی ہے جس نے یہ پرادٹ جو ہے وہ اپنے آکٹوبر کے اندر لانچ کی ہے اور اس کو جو ہے وہ FDA نے بھی اپرو کیا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک فرسٹ نیو ٹائپ آف میڈیکیشن ہے تو بھی اپروڈ فار کلینیکل ڈیپریشن یعنی کہ ساٹھ سالوں کے اندر جو ایک بڑی ایک چینج لانے والی جو پرادٹ ہے ڈیپریشن کے اندر جو لائی گئی ہے وہ یہ پرادٹ ہے ایویلٹی کے نام سے ہے اور اس کو جو ہے وہ اب FDA نے بھی اپرو کیا ہے اور اس کے اندر جو انکریٹنٹ ہے وہ فارٹی فائی میلی گرام دیکسٹرومیتر فان ہائیڈرو کیلو رائٹ اور 105 میلی گرام جو ہے وہ بیپریپن ہائیڈرو کیلو رائٹ تو 45 میلی گرام جو ہے وہ دیکسٹرومیتر فان ہائیڈرو برومائٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹی ٹو سیو ہے کف کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز استعمال کی جاتی ہے اور بیپریپن ہائیڈرو کیلو رائٹ جو ہے وہ یہ ایک انٹی ڈیپریشنٹ ہے اور اس کو آپس میں جوڑ کر ایک ایکسٹینڈ ریلیز ٹیبلیٹ بنا دی گئی ہے اور یہ جو ہے ایکسٹینڈ ریلیز یہ ٹیبلیٹ جو بنا دی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے اپنا جو باتل ہے اس کے اندر 30 ٹیبلیٹ کا پیک ہوتا ہے باتل ہوتی ہے اور اس کی جو قیمت رکھی گئی ہے وہ 561 ڈالرس آراؤنڈ آباؤٹ ہے اور یہ دنیا کے باقی ممالک میں ابھی تک یہ پرادٹ اویل اپل نہیں ہے بہت سارے سالوں کے بعد تقریبا نو دس سال کے بعد جو ہے اس کے حقوق دوسری فارماسیٹیکل کمپنیز کو بھی مل سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس برانڈ کو جو ہے وہ اپنے ناموں سے اپنے اپنے ممالک کے اندر لے آئیں تو یہ جو آئیویلٹی ٹیبلیٹ ہے یہ ایک این میتھائیل ڈی آسپرٹیٹ این میتھائیل ڈی آسپرٹیٹ ریسیپٹر انٹاگونسٹ ہے اور جس کے نام ڈی آر کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور یہ ایک سپیشل پرادٹ ہے اور یہ ایویلٹی جو ہے وہ یہ ایک پرسکرپشنل میڈیسن ہے اور خصوصی طور پر جو ہے وہ میجر ڈیپریسیو ڈیساڈر کے لیے ایڈلٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے اور ایویلٹی جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بلکل بھی نہیں پرسکرائب کی جاتی جن کی ایج جو ہے وہ بلو دین ایٹین یئرز ہو تو اس میں جو ہے وہ کانشیس لی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایویلٹی کے لیے جو ایمپارٹنڈ انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف فوائد نہیں دیکھا دی بلکہ اس کا دوسرا رکھ بھی ہے سائیڈ ایفیٹس بھی ہیں اور تھوڑے بہت جو ہے وہ سائیڈ ایفیٹس بھی جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں جن سائیڈ ایفیٹس میں جو ہے وہ نمبر بن پر جو سائیڈ ایفیٹس ہے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان دینے کا جو سائیڈ ایفیٹس ہے وہ فیزیکلی طور پر وہ بندہ جو ایویلٹی استعمال کرتا ہے وہ اپنی جان کو خطرہ بھی دے سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ ایویلٹی ٹیبلٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال میں نہیں آسکتی جو لوگ کسی اور سیزر ڈیسارڈر کے اندر مبتلا ہیں اپی لیپسی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں یا جن لوگوں کے اندر انوریکسیا نروسہ کی کنڈیشن ہے یا بلوی میائی کی کنڈیشن جو ہے وہ جن لوگوں کے اندر ہے یا وہ لوگ بھی یہ ایویلٹی استعمال نہیں کر سکتے جو بنزو ڈائزیپن یوز کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ بنزو ڈائزیپن کے یوزیج کی ہسٹری ہے پریویس میں یا اسے لوگ بھی یہ ایویلٹی استعمال نہیں کر سکتے جو الکوہل یوسر ہیں اسے لوگ بھی ایویلٹی استعمال نہیں کر سکتے جو باربیچوریٹس استعمال کرتے ہیں یا جو ہے وہ انٹی اپی لیپٹک ڈرکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے لوگوں کو یہ جو پریوڈٹ ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو انٹی ڈپریسن کے طور پر مونوامائن آکسیڈیس انیبیٹس ایم اے او آئی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی یہ استعمال نہ کریں اور ایسے لوگ بھی یہ استعمال نہ کریں جن کو جو ہے وہ مونوامائن آکسیڈیس انیبیٹر چھوڑتے ہوئے فورٹین ڈیس ہوئے ہیں اگر فورٹین ڈیس سے زیادہ مونوامائن آکسیڈیس انیبیٹر آپ نے چھوڑ دی آئے تو پھر آپ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ایویلٹی اور وہ لوگ بھی ایویلٹی استعمال نہ کریں جو انٹی بائیوٹک کے خصوصی طور پر جس کا نام جو ہے وہ لینیزولٹ ہے وہ استعمال کرتے ہیں یا میتھائیلین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں انٹرابینیسلی میتھائیلین جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی یہ ایویلٹی کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ڈیکسٹرو میتھرفان سے جو ہے وہ الرجک رییشن ہوتا ہے یا وہ لوگ جن کو بیوپیرپیون کے استعمال کرنے سے جو ہے وہ الرجک رییشن ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال نہ کرے اسے لوگ جن کو پریویس ہیڈ انجری ہے کیا ہیڈ انجری میں وہ سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے جن لوگوں کو ہرٹ اٹیک ہو چکا ہے یا اسے لوگ جن کو ہرٹ پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایویلٹی استعمال نہیں کر سکتے اسے لوگ جن کے نیروس سسٹم کے اندر کوئی بھی ٹیومر ہو پھر وہ ٹیومر کیوں نہ بینائن ٹیومر ہو تو وہ لوگ بھی استعمال نہیں کر سکتے اسے لوگ جن کو سٹروک ہو چکا ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اسے لوگ جن لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لو ہوتا ہے یا جن لوگوں کی جو بلڈ شگر ہے وہ لو ہوتی ہے یا اسے لوگ جن کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے یا اسے لوگ جن کے بلڈ کے اندر سوٹیم لیول جو ہے وہ کم ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے یا اسی لوگ جن کو liver problem ہے hepatites b ہے liver cirrhosis ہے liver compromise ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اسی لوگ جن کے kidney کے اندر کوئی problem ہے multiple kidney کے اندر stones ہیں یا جو ہے وہ glomerulonephritis ہے یا nephrotic syndrome ہے یا kidney کا function جو ہے وہ impair ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے یا اسی لوگ جو abuse prescription medicine کے ہیں جس طرح کہ trauma ڈول ہے یا nail view پھن ہے یا اس طرح کی بہت ساری medication ہوتی ہیں ان میں سے اگر کسی medication کی addiction ہے تو وہ لوگ بھی یہ medicine استعمال نہیں کر سکتے یا اسی لوگ جو street drugs استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ afyoon ہے یا اور چیزیں ہے ہشیش ہے یا اور چیزیں آئیس ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ability استعمال نہیں کر سکتے ability استعمال کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں اسے لوگ جن کو diabetes ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اس drug کو اور اس کے علاوہ اسے لوگ جو bipolar disorder میں سفر کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا جن خواتین میں جو ہے وہ pregnancy ہے یا وہ plan کر رہی ہیں pregnancy کا یا اسے لوگ جو کارٹیکو اسٹیروائٹس استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ability استعمال نہیں کرتے اسے لوگ جو bronco dilators خصوصی طور پر جو thiوفائلین گروپ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ability کا اس کے ساتھ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے یا اسے لوگ جو nicotine smoking وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بھی ability نہ دی جائے تو بہتر ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ ability جو ہے کس طرح استعمال کی جا سکتی ہے تو یہ with food اور without food جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے اور first three days جو ہیں یہ ability کا جو dose ہے یہ one's a day یعنی ایک tablet روزانہ اور اس کے بعد جو ہے اس کا dose آپ two days a day استعمال کر سکتے ہیں صبح اور شام اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دو ڈوزز کے اندر کم سے کم جو ہے وہ 8 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہ ability tablet جو ہے وہ 24 hours میں دو tablet سے زیادہ کبھی بھی نہیں لینی چاہیے اور یہ ability جو ہے یہ ایک بڑی dramatic product ہے لیکن اس کے side effects بھی زیادہ ہی ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ ability کے اوپر جانا چاہیتے ہیں تو سب سے پہلے کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے بعد ہی اس ڈرک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم